زلہ کاراگار گورکپور میں آٹھ قیدیوں جن کی سزا پوری ہو چکی تھی لیکن اردھ دنڈ جمع نہیں کر پائے تھے انہیں گرتند دیوس پر رہا کیا گیا ان قیدیوں کا اردھ دنڈ شہر کے ویپاریوں نے جمع کیا ہے حتیہ سہید ویبین معاملے میں عمر قید کی آدھی سے زیادہ سزا کاٹ رہے تین قیدیوں کے اچھے چالچلن کو دیکھتے ہوئے جیل پرشاہسن نے ان کی سمیہ پورو رہائی کا آبیدن کیا تھا امید تھی کہ تینوں کی رہائی ہو جائے گی پر پچیس جنوری کی شام تک رہائی کی سوچی میں ان کا نام نہیں آیا اس کے علاوہ جیل میں بند ایسے آٹھ قیدی جن کی سزا پوری ہو چکی تھی پر وہ اردھ دنڈ نہیں دے پا رہے تھے ان کے لیے جیل پشاہسن نے شہر کے ویپاریوں کو اردھ دنڈ دینے کے لیے تیار کیا 26 جنوری کو ان بندیوں کی رہائی ہوئی اس دوران سیٹی مجیسٹ عجید کمار سنگھ کے عدیشتہ میں جیل پشاہسن اور ویپاریوں نے رہا ہوئے قیدیوں کا مالیار پڑھ کر سواغت کیا اور گیتہ کی پستک دے کر انہیں برے کام چھوڑ کر اچھے کاریوں کو کرنے کے لیے شپت دلائی اور انہیں اپنے گنتبیت تک جانے کے لیے پانچ پانچ سو روپے کا یوگدان بھی دیا ریا ہونے والے قیدیوں میں اوم کار موریا پتر پرشو رام نیوازی نوانی تھانا سہجنوہ سونو پتر دیا رام نیوازی بروا تھانا رودہولی زلہ بستی سنتوش عوستی پتر سورگی رماشنکر عوستی نیوازی جھنجر ویسو سیتاپور دلیپ پتر دوخی شا نیوازی نرائی پور تھانا پٹکولی زلہ پشمی چمپارن راہولی آدو پتر راجپلی نیوازی سی ہو راوا تھانا چلوہ تال گورکپور فیروز پتر احمد نیوازی مونڈروہ تھانا ترکلہ زلہ دیوریا ویریند رہی داس پتر شنکر رہی داس نیوازی حنوان گڑی راجگھاٹ گورکپور شروع سونکر پتر سندر سونکر نیوازی ٹی پی نگر راجگھاٹ گورکپور شامل رہے اس سمبن میں گورکپور نیو سمداتا سے بات کرتے ہوئے سیٹی مجیسٹریٹ آجیت کمار سنگھ نے کہا ادھکاریوں کو اپنی اور شے جیل دینے سبھی ادھکاریوں کی طرف سے سیٹی مجیسٹریٹ ساکت کی طرف سے میں دھنڈوا دینا چاہوں آج ہم سم نے ایک سمبان میں دیا ہے سیٹی مجیسٹریٹ ساکت کو جو ہے مالی آرپر کو سوگت کر رہے ہیں بھائی سنجھے سنگھاڑی آری جیل سوپریٹینڈنٹ کپٹر رامزنی جی کو مالی آرپر کو سوگت کر رہے ہیں ادھکو کسی پرکار کو کل کرائم نہیں سامان جیون جیجیے آپ لوگ جو ہے جب میں کارکم ہو رہا تھا وہ نے سولہ ایسے قیدی اور یہ نام ہماری پاس پرستاو بھیج دے جو بھی خرچ آئے گا راپتی نگر میں ادھک شکت بہت سے چاہوں گا اس کی سوچی جو ہے آپ کو پرمد کر دیں وہ سایوگ پورا پورا ہوگا میں بولیے کسن کھاتا ہوں سوگنڈ کھاتا ہوں کی آج رہائی کے بعد کبھی بھی کانون کے بھروت کوئی غلط کام نہیں کروں گا میں کسن کھاتا ہوں میں سوگنڈ کھاتا ہوں کی بیٹی کا کانون کا پورا پورا پالن کروں گا اور ایک اچھا ناگری بن کے سماج کی سیوا کروں گا اسوار میری رکھا کریں بیٹ ہمارے سمس سممانک دہ پاری ساتھی بریش جیلہ دکچہ ان کی پوری ٹیم میڈیا بندو اور یہ ہمارے سامنے بیٹھے آج کی دن دیا ہوئے اس دیس کے اس پردیس کے ناگری آپ سبھی کو گھڑتن دیو اس کی دیر ساری سپکامنا ہے اور بدھائی جیسا آپ سبھی جانتے ہیں آج کا یہ کارکرم ہمارے گورکپور کے جو ہمارا بیعفار سنگٹن ہے ابھی ایک دن پہلے جو میٹن ہو رہی تھی اس میں ہم اور بریش جیلہ دکچہ کہ ہم لوگ بیٹھے تھے چرچہ ہوئے آپ نے ایک پرستاؤ رکھا کہ ایک پرمپرا سی چلی آ رہی ہے اور ہمارے بیعفاری بندو ہمارے بیعفاری بھائی لوگ اکثر اس طرح کا سیوک کرتے رہے ہیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں تو کیوں نہ کیونکہ آج ہم راستی پرو منا رہے ہیں اس راستی پر جو پورا دیش پورے بھارت کے لوگ پورے بیس دن میں منا رہے ہیں آج ہم دین کیوں نہ ایسے بندی جو اپنی سجا پوری کر چکے ہیں لیکن جرمانے کی رقم جو ان پہ سجا کے ساتھ جرمانے بھی جو ایزروپید کیا گیا ہے جرمانے کی رقم جمع نہ کرنے کی وجہ سے ان کی سجا اور بھی سجا کے اور بھی دن باقی ہیں اگر وہ رقم جمع کر دی جائے تو ان کو مکت کیا سکتا ہے دہریہ کیا سکتا ہے جہ پاری بھائیوں آپ سبھی جانتے ہیں آپ لوگ جیسے بھی پانڈی جی بتا رہے تھے چاہاں کوئی آپدہ ہو چاہاں کوئی بھی بات ہو آپ لوگ بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اس کے لئے جوردار آپ نے لیے اپتالی بجائی ہے آپ اس کے لئے دلائی جتھاتے ہیں اور اسی کڑی میں یہ آج ایک کارکرم ہے یہ کوئی نسروات ہے آپ کا اس طرح کے سیوگ کا نہیں انت ہے آپ پہلے بھی کرتے آئے ہیں آج بھی کر رہے ہیں آگے بھی کرتے رہیں گے اور پرشاسن کا آپ لوگوں نے ہمیشہ سیوگ کیا ہے سکراتمک سیوگ کیا ہے بینہ آپ لوگ کے سیوگ کے چاہاں وہ آفدہ ہو یا کوئی بھی کارکرم ہو پرشاسن بھی جو ہے نہیں کرا پاتا ہے آپ لوگ ہمیشہ سیوگی رہتے ہیں سیوگ کی بھون کا عدہ کرتے رہتے ہیں میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا بس ابھی جیسے پانڈے جی نے آپ لوگوں کو سپت دلائیے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ کرائیم کیا تھا ہمیں پڑھ رہا تھا بہت لمبی سجا نہیں آپ لوگ جھیلے ہیں لیکن دیکھیں کرائیم کرائیم ہوتا ہے چھوٹا ہو چھوٹا ہو چھوٹا ہو چھوٹا ہو بڑا ہو اپراد اپراد ہوتا ہے ابھی پانڈے جی آپ لوگوں کو دیش کی بیدیو اور کانون بہتوستہ کی سبت دلائے رہے دیکھیں اس کے پتی آپ لوگ سمجھ پت رہیں گے اس کا سممان کریں گے بھو اس میں کوئی اپراد نہیں کریں گے تاکہ یہ جس دروازے پہ بیٹھے ہیں آپ کو اس کے اندر جانا پڑے یہ بہت اچھی چیز نہیں ہے آپ اپراد کریں اور اس کے اندر جائیں کیونکہ بندن بندن ہوتا ہے چاہے کسی بھی طرح کا اندر آپ کو تمام سبجھائیں اگر دے بھی جائیں لیکن یہ بندن ہے تو بندن ہے آج آپ ایک طرح سے آجاد ہو گئے ہیں اس بندن سے مکت ہو گئے ہیں ابھی آپ لوگوں کو آپ کا پریوار بھی انتجار کر رہا ہوگا آپ کو بہت اچھا انبھوت ہو رہا ہوگا خوشی ہو رہی ہوگی آپ سے زیادہ آپ کے پریوار کے لوگوں کو ہو رہی ہوگی اور اس خوشی میں آپ کے بھاگیداری آپ کے اس گورکپور کے بیپاری بھائی ہیں ان کو سہر دے آپ بندوات کرئے آگے ان پیوچر بھویس میں آپ نیک کار کرئے راست میں اگدان کرئے سماج میں اگدان کرئے اور جو بھی آپ سے بھی جڑے ہوئے لوگوں ان کو پتائیے کی جیل کے اندر سجا کاٹنا کتنی کٹھین استطیع ہے کتنی کٹھنائی ہوتی ہے اس لئے وہ بھی کرائیم نہ کرے ان کو بھی پرید کریں انہیں سب باتوں کے ساتھ میں آپ کے وزول بھویس کی کامنا کچھتا ہوں آپ کے آگے والے بھویس جو بھی آپ انت کارے کریں اس کے لئے میں آپ کو بہتائی دیتا ہوں سب کارنائے دیتا ہوں جائیں جائیں جائے رہا آدھرڈی سب کارنائے دیتا ہوں بیعاپار منڈل کے سب ہی پتہ دکھاری گئے سب ہی سمبرانت بیعاپاری بندوں آج اس چھ بیس جنوری کے سبحاؤسر پر ہمارے سمکش میڈیے بندوی ہیں بندی جو رہا ہو گئے وہ سب ہی ہیں سب ہی کو ہماری طرف سے بڑھائی اور سب کارنائے ایک دن میٹنگ تھی چھ بیس جنوری کی ہی میٹنگ تھی چھوٹا سا آپ لوگوں نے ساری بات تو کہی دی تو میں بھی بیٹھا تھا چٹی مسیر صاحب تھے تو میٹنگ میں بات من میں آئی ہمارے آپ لوگوں کو دیکھ کر کے مجھے لگا کہ آپ لوگ اچھا کار کر رہے ہیں تو قیدیوں کے لیے بھی میں نے سوچا کچھ کلیان کے کار ہو سکتے تو میں نے پرستاو رکھا چٹی مسیر صاحب جو ہے سہمت ہو گئے دوران دوران کہا نہیں نہیں اچھا کار رہے ہیں تو سب ہی کے سمکش رکھا گیا ہے آپ لوگ ایک مت سے میں نے دیکھا سہر سوکار کر لیے اور اتنا اچھا اچھا یہ ساماجی کار اور پونیت کار آپ لوگوں نے کیا ہے یہ بادھائی کے پاتھ رہے ہیں اور یہ آج قیدی آپ لوگوں نے انہوں کو سنکر دلائیا ہے تو یہ بھی اپراد کو چھوڑ دیں اب میں یہ ہی کہوں گا سماج میں اپنے اسطحان بنائیں سماج میں انشاسن نتکتہ پریم بھاو سے رہنا اس طرح کی جو مول ہیں ساماجی مول ہیں اس کو اصحافت کریں جس سے کی سماج ہمارا مجبوت ہو جس سے ہمارا دیش مجبوت ہوگا راشت مجبوت ہوگا ہماری دیش کا بکاس ہوگا کی دو لائن میں کہوں گا کہ خودی کو کر بلند اپنا خودی کو کر بلند اپنا کی ہر تقریر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رجا کیا ہے آپ لوگ جب تک جو ہے سماج میں جا کر کے اچھا کار نہیں کریں گے خود انبھو کریے کہ غلط کارے ہیں اپنی آپ دکھائی دیتا ہے کہ غلط کارے ہیں ایسا نہیں کہ کہیں نہیں پڑھے لکھیں پھر بھی لگتا ہے کہ غلط کارے ہیں اس کو مت کریے جو اپنے کو برا لگ رہا ہے وہ سمجھ لیجی کہ اپراد ہے دوسرے کے پرتی پریم بھاو رکھئے یہ ہمارے بھارتی سنسکرتی کی مشہستہ ہے تو میں یہ ہی چاہوں گا کہ آج اس راشتری پرو پر آپ لوگ کے لیے ہمارے سب ہی جنپت کے بیعپاری بھائی شہیوک کیے آپ کا جرمانہ جمع کیے جو کی ان کا کارے نہیں تھا لیکن نہیں ان کے من میں کیا تھا کلیان کی بھاؤنا آپ کے پرتی اچھی سنبیدنا تھی جس سے سبھی سہمت ہو کر آپ لوگ کو چھڑوائے اس کی علامہ بھی دیکھیں ابھی آئی تو آٹھ چھوٹے ہیں آپ لوگ سولہ اور قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے آسواسن بھی دیا تو یہ بھی بڑی بات ہے جیلے میں آپ لوگ ہمیشہ سہیوک دینے کا آسواسن بھی دے رہے ہیں کر بھی رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے آپ لوگ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اسی طرح سے اپنے جن خود کا نام جو ہے کرتے رہیں بکاس کریں اور ہماری بہت بہت سب کامنا جائیں یہ تو سجا اپنی پوری کر چکے تھے لیکن جو جرمانہ بھی لگا تھا سجا کے ساتھ ساتھ اس کی رقم یادہ نہیں کر با رہے تھے اس سے ان کی جو اترکت سجا بڑھ گئی تھی تب ہی پچھلے میٹنگ میں ہمارے جیتنے بھی بیاباری سنگٹھن کے پتازیگاری لوگ تھے ان کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی تو اس میں ورشت جیلہ جیچک جنبت گورکپور کے جو انہوں نے پرستاؤ رکھا جس کو سبھی بیاباری سنگٹھن کے جو سممانیت پرتریند گڑنجیوں نے مان لیا اور اسی کرم میں ان لوگوں نے جو جیلوانے کی دھنراستی اس کو جمع کر دیا جس سے 26 جنوری کے دن ان لوگوں کو رہا کر دیا گیا اور جو اترکت سجا کاٹ رہے تھے اس سے یہ لوگ مکت ہو گئے اور یہ آج اپنے سب گھر چلے گئے خوشی خوشی گھر گئے اور میں اس کے لئے سبھی جتنے بھی بیاباری سنگٹھن کے پرتنید ہیں ان کو سب کو بہت 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 دیتا ہوں اس طرح کے سماجی کار میں لوگ سیوگ کرتے ہیں آگے بھی سیوگ کرتے رہیں اور آج ایک تو میسیج بھی دیا گیا ان بیاباری بھائیوں کے دوارہ ان لوگوں کو جو جا رہے تھے گھر کہ بھوست میں اس طرح کائی لوگ اپراد نہ کریں کہ ان لوگوں کو جیل کی سجا کاٹنے پڑے سر رابتی کامپنیس کے لئے بیاباریوں میں بیٹر کر کے اور سوریہ قیدیوں کو چھوڑنے کیا ہے دورے گھرک پر جنے کے لوگوں نے مل کر کے آٹھ کائیدیوں کو چھوڑنے کا کام کیا تھے ہم لوگ رابتی کامپنس کے طرف سے یہ گھوشہ آپ کے سیوگ سے کرنا چاہتے ہیں کہ سولہ کائیدیوں کا جو بکایا ہوگا ہم لوگ خود چندار کتنا کر کے ان کو چھوڑنے کا کام کیا کریں گے آپ وہ سمت ہیں ہاں ہاں میں نہیں ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ اگر آج کسی نے کیا بانتے ہیں تو ہم لوگ ہم لوگ رسٹ لے کر کے میرا کام ہے وہ رسٹ میں ملکہ لوں گا سولہ کائیدیوں کا ہم کو چھوڑوانے کا کام کریں گے آجے دوسرا کرتے ہیں اس میں کچھ گریب ایسے بندی ہیں جو کی سجا پوری کرنے کے بعد جرمانے کی رقم ادا کرنے پر اترک سجا کاٹ رہے ہیں تو بیاباری سنگڑنوں کا سکراتمک پریاس ہے سکراتمک سیوگ ہے خاص کر کے ان کے پریوار کی لوگوں کے لئے جو کی سجا کاٹنے کے بعد جرمانے کی رقم نہ ادا کرنے پر سجا کاٹ رہے ہیں اگر اس طرح کا سیوگ کرتے ہیں اور وہ جو قیدی ریاہ ہو رہا ہے اگر وہ اپنے آگے کے جیون میں سہی کارے کرے تو یہ بہت اچھی بات ہے بیاباریوں نے بیٹھک پر کے سوڑک قیدیوں کو چھوڑانے کے لئے آپ لوگ سے صحیح ہوگا ایسے قیدی جو گریب ہوں نری ہوں جن کے پریوار کے لوگ ان کا جرمانہ جمع نہیں کر پا رہے ہیں ایسے قیدیوں کی ہم سوچی تیار کریں گے آپ لوگ کو دیں گے اس کے بعد آپ لوگ جرمانہ جمع کریں گے رہائی کی جائے گی ایک اچھا کاری ہے اور قیدیوں کی کلیان کے لئے ایک ساماجی کارے ہیں